موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں افتخار قادمی بی جی آئی ایس آئی اب خاص آپ کی بردی سے آئے یا پھر اس طرح سے آئے جس کا اعلان ہو چکا ہے لیکن ایک بات تو ہوتا ہے کہ پنڈی اور سلامباد کے درمیان ٹینشن بڑھتی جا رہی ہے اقتدار کے مضبوط ٹرائکا میں درار واضح طور پر نظر آ رہی ہے جسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی اب سیول ملٹی تعلقات میں بظاہر کشیدگی کا محول ہے اور ایک بہت بڑے عدے پر ایک بہت بڑی تقرمی پر پوزیشنیں لی جا چکی ہیں پوزیشن انہوں نے بھی لی ہے جنہوں نے اناؤنس کیا ہے اور پوزیشن انہوں نے بھی کی ہے جو نوٹیفکیشن کرنے سے اچکچا رہے ہیں تو اسے آب ایل مجھے مار کہے یا یہ کہے کہ کسی کو سیاسی شہادت کا شوق یا جنون چڑھا ہوا ہے اب دیری آئی ایس آئی کے لیے جس عدے کے یا جس نام کا اعلان ہو چکا ہے اس کا نوٹیفکیشن جاری کرنے کی وجہے اسے مسئلہ بنا لینا اور ملک کو ایک خود ساختہ اور خوفناک بران میں مبتلا کرنا یہ بہت ہی خطرناک بات ہے تو ایک طرف تو آرمی چیف کو اس وقت ایکسٹینشن دے دینا کہ جب ملک کے حالات ٹھیک نہ ہو اور یہ کہنا کہ ریٹائرمنٹ کا وقت درست نہیں ہے چونکہ ملک جنگی حالت میں ہے تو کمان تبدیل نہیں کرتے تو ایک طرف تو یہ موقف اور دوسری طرف اسی قسم کی صورتحال میں ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے کو خالی رکھنا کسی طور پر درست قرار نہیں دیا جا سکتا ہے یہ کونٹ شکل مندی کی بات ہے کہ پڑوس میں امریکہ نے افغانستان خالی کیا ہے اور افغانستان کے در جو صورتحال ہے وہ سب کو معلوم ہے اور پاکستان کا اس میں کلیدی کردار ہے اس صورتحال میں اس عہدے کو خالی قرار دینا یہ بہت خطرناک بات ہے اب ذرا یہ کہتے ہیں کہ پچھلے کئی گھنٹوں سے شٹل سرورس چل رہی ہے پنڈی سے سلام بہت سلام بہت سرال پنڈی متعدد شخصیات اس معاملے کو حل کرانے کی کوششیں کر رہی ہیں اور پچھلے دوروں سے جو کوشش کی جاری تھی ان کے بارے میں شنید یہ ہے کہ وہ کوششیں کامیاب نہیں رہی ہیں اب خاص صاحب کے حوالے سے یا وزیر حاؤس کے حوالے سے جو میڈیا میں آ رہا ہے یا جو خبر زیر گردش ہے وہ یہ ہے کہ اتنی بڑی تقرمی کے لیے یعنی ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے پر تقرمی کے لیے خاص صاحب کو اعتماد میں نہیں لیا گیا یا ان پروسیجر کو فالو نہیں کیا گیا جو پروسیجر اس عہدے کے لیے ریکوائیڈ ہوتے ہیں تو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے کے لیے وزیراعظم کو آر بی چیف یا فوج کی طرف سے تجویز کردار ناموں میں سے کسی ایک کی سیلیکشن کرنا ہوتی ہے تو اس پر یہ موقف آ رہا ہے اس طرف سے کہ اعتماد میں نہیں لیا گیا تو کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے جو بڑے بڑے فیصلے ہوتے رہے ہیں اور پچھلے تین سال میں جو کچھ ہوتے رہے ہیں کیا اس پر صرف وزیراعظم کی بندی سے وہ فیصلے ہوتے رہے ہیں خاص اب ان کے مزراء بلکہ پوری قوم کو پچھلے تین چار سال سے تاثر دے رہی ہے کہ دراصل ساری ایک پیچ پر ہیں اور حکومت کوئی اور چلا رہا ہے یعنی سب مل کے چلا رہے ہیں تو کسی کو اعتراض نہیں ہوا اب خاص صاحب کو جتنا سپورٹ فوج نے کیا کسی اور نے نہیں کیا بلکہ فوج کے ساتھ عدیہ نے بھی بہت سپورٹ کیا بہت سپورٹ کیا بہت سکومتوں کے خاص صاحب لاد لے رہے ہیں اور پچھلے تین چار سال سے جو نظام چلا ہے اس نظام چلانے میں جتنا کنٹریبوشن اداروں نے دیا ہے اگر یاد ہو پیٹرول کا تیل کا بہوان آیا پاکستان میں مالی کراسیس آیا تو خاص صاحب گئے تھے سعودی عرب اور پھر سعودی عرب سے خالی ہاتھ واپس آئے تھے پھر اس کے بعد کون گیا تھا جس نے تیل کا بھی بندو بس کیا اور پاکستان کے لیے ان کرزوں کا بندو بس کیا جس کو اپنے بینک میں گرمی رکھے اپنے بینک کی جو کریڈیمیٹی ہے وہ بہتر شو کرائی تھی جس کو آج جو فورن رزرو کے حوالے سے کہا جاتے ہیں کہ پاکستان کے فورن رزرو بہت زیادہ ہے تو دیکھا جائے تو خاص صاحب کی جو حکومت تھی وہ تو پہلے تین چار ماہ میں فارغ ہو گئی تھی پتہ چل گیا تھا کہ گورنرز کیسی ہے حکومت کیسی ہے لوگ کیسے آئے ہیں کتنی کمیمیٹی ہے کتنی کپیسٹی ہے پھر اس کے بعد کیا ہوا تھا پھر مشورے دیئے گے مشورے دینے والے کون لوگ تھے وہ لوگ تھے جو خیر ہوا تھے جنہوں نے کہا کہ چھے ماہ دے دے چلیں اس کے بعد ایک سال مانگ لیا کہ دے دے سیکھ جائیں گے نئے ہے وقت دے دے تو جنہوں نے اتنا سپورٹ کیا اور اتنا کچھ خاص صاحب کی حکومت کو چلایا اب یہ باتیں تو دیرے گردش تھی کہ سیاستی شہادت لینے کا سوچا جا رہا ہے کیونکہ پلے کچھ ہے نہیں تو کرے گے کیا یعنی اگر پان سال بعد عوام کے پاس جاتے ہیں نہ گورنرس ہے نہ کارکرگی ہے نہ کوئی اصول ہیں اور ممکن ہے اسی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہو خاص صاحب نے جو پوزیشن لی ہے وہ اصولی طور پر ایک منتخب وزیر آدم کو لینا چاہیے مگر یہ بھی تو ضروری ہے کہ وہ واقعی منتخب وزیر آدم ہو اور جب اسے کوئی اس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے تو عوام کے پاس جانے کی صلاحیح رکھتا ہو تو اس حکومت کے بارے میں تو یہ بات سب کو معلوم ہے کہ یہ ان کی کیپسٹری کیا ہے کیپیبلیٹی کیا ہے اور یہ عوام کے پاس جانے کی صلاحیح رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے اصولی طور پر اصولوں کی بات وہاں بنتی ہے جہاں کسی اصول پر عمل کیا گیا ہو اب جنہوں نے چھتی سو دنوں میں چھتی سو یوٹرن لیا ہوں وہ یہ کہے کہ جی ہم ہمارا فلانے فلانے موضوع کے اوپر یا فلانے ایشو کے اوپر ہمارا یہ سٹینڈ ہے حوالے سے بہت گلے شکر میں صرف کرتے نہیں ہیں لیکن وہ ظاہر ہے ان کے اوپر ایک بڑا الٹیمیٹ پریشر ہے کیونکہ اس پوری جو تین سال چار سال میں جو تبدیلی آئی ہے ان کے جو روحیں رواہ تھے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا موہشرت اچھی نہیں پھر وہ ایک اچھی ٹیم نکال کے لے آئے انہوں نے تو سوچا ہوگا کہ اچھے ہی ہے پچھلوں سے اچھے ہوں گے لیکن ہوا کیا کھودا پہاڑ نکلی چویا تو تین سال میں تو ہاتھ جھاڑ لی ہیں لیکن سارا بلیم ان پر ہے نام ان کے لیے جاتے ہیں ذمہ داری ان پر ڈالی جاتی ہے تو ایک الٹیمیٹ پریشر تو ان پر بھی ہے لیکن اس کے بعد انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے لگے کہ حکومت پوسپورٹ نہیں کر رہے ہیں تو جو اصل سیچویشن صاحب نے آ رہی ہے جو بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ چکہ ایک سینسری موضوع ہے تو بہت سے لوگ کھل کر بات نہیں کرتے لیکن جتنی بات کرتے ہیں اس میں لوجک کے ساتھ بات کرتے ہیں اب پرائیم ایسا کیمپ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ انسیکر ہو گئے ہیں کیونکہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تبدیلی جو ہے وہ اس سے کافی زیادہ ان کو پرابلم ہے ان کا خیال یہ تھا کہ یہ کنٹی نیشن رینی چاہیی تھی جنرلی فروی تک یا مارچ تک اس کے بعد پھر اگلا برحلہ جو ہے وہ آرمی چیف کی تبدیلی کا ہوتا ہے جنہوں نے اگلے سال جانا ہے تو ایک بیچ میں دو چار مینے کا گیپ آتا تو وہ آرمی چیف جب بھی تبدیل ہونا ہوتا ہے تو ان کو دو چار چھے مینے پہلے وہ اپنے آپ کو اپنا سمیٹ نشن کر دیتے ہیں تو خاص اب کو اصل میں تبدیلی کی ٹائمنگ پر اتراز ہے اور چوئس پر تو ہے ہی ہے تو ماضی میں خاصہ بار بار اس قسم کی وہ کرتے تھے یعنی جب کہ جی میں اسمبلیاں توڑ دوں گا اور میں چلا جاؤں گا تو پرانی رجیم آ جائے گی تو لوگوں کو ڈرائے کرتے تھے تو اب وہ کوئی ڈاری نہیں رہا سب کو پتا ہے کہ تین سال میں کیا کچھ ہو چکا ہے تو اس بار منانے والے خود اس پوزشن میں ہیں کہ وہ ڈیفینسیو ہوئے ہیں اور وہ سمجھتے کہ جو کام ضروری ہے جو فوج کے انٹرنگل میٹر ہیں اور جس طرح وہ معاملہ چلنے تھے تو اب یہ چونکہ ایک بسنہ بنا وجہ نزا بن گئی ہے پاکستان کے اندر ایک بہت عام عودے کے اوپر ایک بہت بڑی اپائٹمنٹ اس کے اوپر کنفلکٹ یا اتفاق رائے اتفاق رائے نہ ہونا یہ کہہ لے زیادہ سخت ورڈ نہیں میں یہ نہیں کہہ دیں کہ بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے کوئی بہت بڑا بہت کچھ ہو جائے گا مسمیت ایکسن لوگوں کا خیال ہی ہے جتے پڑے لکھے لوگ سمجھ دائے اب سب سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ حل ہو جائے گا یہ کوئی لمبا نہیں چلے گا ہوگا وہی جو فیصلہ ہو چکا ہے کوئی نئی بات ہو رہی نہیں ہے آج کر لے کل کر لے ترہا پرانی گزارہ پرانا سب کچھ وہی ہونا ہے لیکن ہو سکتا ہے کوئی بڑی سیاسی تبدیلی بھی نہ ہے کیونکہ جن کی وجہ سے تبدیلی آنی ہے وہ بھی کوئی بہت زیادہ ایکٹیو نہیں ہے تو لیکن یہ بات جو اصل بات کرنے والی وہ یہ ہے کہ پچھلے تین سال سے جس نظام کو لوگ کہہ رہے ہیں ہائیرڈ نظام ہے بڑا مضبور نظام ہے اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں بریک نہیں کیا جا سکتا اگلے پانچ سال کیا دس سال کیا خان صاحب کو اگر دیکھے تو ایک تاثر تو یہ ہے کہ وہ یہ پانچ سال بھی پورے کریں گے اگلے پانچ سال بھی رہیں گے اور پھر شاید وہ لوگ جن کو اقتدار سے نکالا گیا ہے ان کو دوبارہ اقتدار میں آنے نہیں دیا جائے گا اس کی چاہے کوئی قیمت ادا کرنا پڑے چاہے آپ کا جی ڈی پی منفی میں چلا جائے آپ کا جو اوورال اگرومک سٹرکچر ہے وہ تباہو کے رہ جائے ان سب چیزوں پر کمبرومائز کیا گیا تو یہ سارے الزام تو ان پر آ رہے ہیں جن کی چوائس ہیں تو اب وہ کام جو اپوشن کی ساری جماعتیں مل کے نہیں کر سکی وہ بضبوط جو ستون تھا وہ خان صاحب نے ماشاءاللہ خود کر دیا تو آخری اطلاع تو یہ ہے کہ بھی تک نوڈیفکیشن نہیں ہوا اور خان صاحب یا پرائیمسٹر ہاؤس کی طرف سے ڈی جی آئی ایس ای کی تقریری کے حوالے سے بھی تک معاملہ جو ہے وہ ڈیڈ لوگ کا شکار ہے دونوں طرف سے اناؤنس ہو چکا ہے ڈی جی آئی ایس ای جنرل فیض عمید وہ اپنا خدا چھوڑ چکے ہیں بتایا ہمیں یہی گیا کل اس کے اوپر کروں نے خان صاحب سے الودائی ملاقات کر لے تو ان کی اگلی جوب پہ وہ اپنی ذمہ داریاں نبھانے جا چکے ہیں یا جا رہے ہیں لیکن جو کور کمانڈر کراچی ہیں جن کو ڈی جی آئی ایس ای کے ہدے پر پناؤنس کیا گیا ہے انہوں نے ابھی تک اپنے ہدے کا چارج نہیں سمالا کیونکہ ابھی تک کوئی نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوا تو اس صورتحال نے پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا کرائسس جو ہے وہ پیدا کیا ہوا ہے اور اس سے یہ تاثر جو مل رہا ہے اس کی ایک اور تھیوری بھی ہے تھیوریاں بہت سے چل رہی ہیں لیکن چونکہ مسئلہ سیسٹیو ہے تو تھیوریوں سے ذرا پریز کرنا چاہیے لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو لوگ کہتے ہیں جناب کہ ہو سکتا ہے خان صاحب کو تھوڑا سا اپ لفٹ کرنے کے لیے کہ جی وہ بڑے مضبوط آدمی ہیں اور وہ اپنی باتوں پر سٹینڈ لیتے ہو سکتا ہے ان کو یہ اپورچنیٹی دی گئی ہو ایک کشن دیا گیا ہو ایک پیسیج دیا گیا کہ آپ ذرا دو چیز دن اپنی دکھا لیں ایک فیس عوام کو کہ نہیں نہیں میں جو کہتا ہوں وہ کرتا ہوں ویسے تو ماضی میں روایت نہیں ہے بلکہ ہمارا جو جو ٹریکن کارڈ ہے پرائیم منسٹر کا وہ تو اس کے بالکل بریکس ہے وہ جو کہتے ہیں وہ بلکل نہیں کرتے تین سال میں ہم نے دیکھی لیا کتنے وعدے کتنی چیزیں جو انہوں نے کی اور ابھی ان کے گورنر سٹیٹ بینگ نے آج ہی خبر سنائی ہے کہ پاکستان میں مہنگائی کی ایک نئی لہر جو ہے دوبارہ آنے والی ہے اور یہ مہنگائی پہلے سے کہیں زیادہ ہوگی اور مہنگائی کے ایسا ایشو ہے جس نے پاکستان کے ہر طبقے کو ہا وہ حکمران جماعت سے ہے ہم امیر ہے خان غریب ہے امیروں کو زیادہ فرق نہیں بڑھتا لیکن میڈے کلاس اور جو پور کلاس طبقہ ہے وہ تو مہنگائی کے ہاتھ ہو بلکل یہ سمجھ لیں کہ وہ تنگ آیا ہویا اور وہ بلکل اس کے اوپر فرسٹیڈ ہے آپ کو اگر آپ جائیں میسز کے اندر تو آپ کو لوگوں کے چیروں پر پریشانی نظر آئی یہ خوش ہی نظر نہیں آئے گی تو مہنگائی نے جس طرح تنگ کیا اور اوپر سے مزید بتایا جا رہا ہے کہ جناب مہنگائی اور یہ پریمیسز کہتے ہیں اپنے ملسٹروں سے جا کے قوم کو بتایا کہ جناب اتنی مہنگائی جتنی دنیا میں ہمارے ہاں تو ہے ہی نہیں ہے پٹول جتنا دنیا میں مہنگائی ہمارے ہاں ہی نہیں ہے تو ہم تو سستہ ترین ملک ہیں تو یہ والا جو نیریٹیوی ہے یہ تصویر جو پیش کی جاتی ہے یہ بلکل اس تصویر سے الگ ہے جو خان صاحب کو لانے والوں نے سوچی ہوگی انہوں نے سوچا تھا کہ چلیں بڑی اچھی کریڈی بیلٹی ہے اور ہمارا بھی یقین ہے کہ خان صاحب کی کریڈی بیلٹی تو اچھی ہے خان صاحب نے بڑا اپنے آپ کے جتنی انہوں نے باتیں کی انہوں نے چند ایک میں بھی عمل کیا ہوتا تو آج پاکستان کے اندر صورتحال بڑی بہتر ہوتی لیکن یہ جو سارا سینیریو بھی بلڈ کیا ہے جس میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سٹینڈ لے لیا ہے بیسیت پرائیم منسٹر رو لینا چاہیے ان کا پراغیرٹیو ہے ان کا حق ہے ہم بھی ان کے ساتھ ہے اگر یہ اگر وہ اس طریقے سے جنی سارے جتنے اصول و ضعبت قوائد و ضعبت اگر اسی طریقے سے وہ بھی آئے ہوتے آگے بھی فالو ہوتے لیکن انہوں نے بہت سے جگل کے اوپر ان کو آئے دو ضعبت کو ابھی چیر میں نیپ کی تقریری ہوئی ہے دیکھیں آؤٹ آف دی وی جا کے آرڈینس کے دیرے کی گئی ہے اور وہ اپوزشن لیڈر کے ساتھ ہاتھ بلانے کے لیے تیار ہوئی ہے شباز شریف کو کہتے ہیں جی وہ چور ہے وہ ڈاکو ہے اور جن لوگوں نے پاکستان کے اندر خون کے ندیاں بہا دی ان کو ہم امیلیٹی دینے کے لیے تیار ہے عام معافی دینے کے لیے تیار ہے تو یہ جو چیزیں ہیں اور پھر ایک اور بڑی ہم چیز کہتے رہتے ہیں خاص آپ کو وہ دوسرے ہمارے دوست بھی مہربان ہمدرد کہ کچھ کرے گورنرز کو کار کر دیکھا ہے کیوں اپوزشن کے پیشے پڑے ہوئے ہیں لیکن خاص آپ کو فرصت نہیں تین سال انہوں نے خوب اپوزشن کے پیشے گزار دی ہیں دوسروں کے لیے کواہ کھوتا ہے وہ خود اس کواہ میں گر پڑتا ہے تو جتنی باتیں خاص آپ نے کہی تھی کل کسی نے پوچھا ازراحے تفنن پوچھا نواز شریف سے کہ کیا یہ مقافات عمل ہے تو انہوں نے بڑا زور سے کہکہ لگایا تو اسی سے سمجھ جانا چاہیے کہ خاص آپ اس وقت جو باتیں وہ کہتے تھے صاحب ایکس رجیم کے حوالے سے کہ انہوں نے یہ کیا وہ کیا غلط کیا ہے وہ ساری باتیں خاص آپ کے سامنے آ رہی ہیں اور انہی امتحانات سے انہی چیزوں سے وہ خود گزر رہے ہیں اور اپوزیشن بھی موجودہ حالات کو دیتے ہوئے ایکٹیو ہو گئی ہے کومیسٹر ملی اپوزیشن کے لیلنے شباز شریف نے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمن کے حمرہ پریس پرمز کی ملاقات ہوئی ہے اور اپوزیشن نے ملک میں فوری شفاف انتحابات کرانے کا مطالبہ کر دیا ہے اس سے پہلے اپوزیشن یہ کہہ رہی تھی کہ انتحابات اپنے وقت میں ہوں گے اور ہمیں فری ان فری الیکشن چاہیے لیکن یہ پہلی بار ایسا ہوا کہ جب اپوزیشن نے مل کر یہ مطالبہ کرنا شروع کر دیا ہے کہ حالات ایسے نہیں ہے کہ اور خاص آپ کو مقت دیا جائے اتنا نقصان تو بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی نے نہیں پوچھایا تھا جتنا عمران خان نے پوچھا دیا ہے تو شبان شریف نے کیا کہا درہو سن لیتے ہیں تمام جو اس ملک کے لینے والے باسی ہیں ان کا ناظر بھی یہ مطالبہ ہے بلکہ ان کا حق ہے سب کا کہ اس ملک میں فلف اور شفاف الیکشن کروائے جائیں کہ مہنگائی کے خلاف ہمیں اس حکومت خلاف مارچ حرصد کرنا ہوگا اور اس حکومت کو ہمیں اپنا سیاسی اور قانونی حق استعمال کرتے ہوئے اس کا محاسبہ کرنا ہوگا ملک کے اندر جو اس وقت پترین صورتحال ہے مہنگائی کے حوالے سے کمر توڑ مہنگائی اس کے حوالے سے اور آئے دن بجلی گیس کے جو بم کی طرح بم گرائے جا رہے ہیں گرائے جا رہے ہیں بجلے کی بیل گیس کی بیل اور آٹے اور چینی کی جو قیمت آسمان چباتے کرے لاکھوں لوگ اس وقت بے روزگار ہیں دینگی نے تباہی مچائی بھی تباہی اور حکومت جو ہے وہ مکمل طور پر غفلت کنیند سو رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر بترین صورتحال دیکھتی ہاں پہلے کبھی نہیں تو مولانا فضل الرمان نے بھی کہا کہ جناب پی ڈی ایم سنجیدہ ہے سولہ اکتوبر سے ہم فیصلہ باد میں تاریخی اجتماع سے آغاز کریں گے اور اس کے بعد اکتیس اکتوبر کو دیرہ غازی خواہ میں اجتماع کریں گے مولانا فضل الرمان نے مشترکہ پریس کونفرس میں کچھ باتیں پی ڈی ایم کے حوالے سے بتائیں اس کے بعد آپ کو بتائیں گے اس جلاس میں ایکچولی کیا کیا ہوا تو ذرا پہلے مولانا فضل الرمان کو بھی سن لیں فوری الیکشن یہ پاکستان کی ضرورت باقی جہاں تک پی ڈی ایم کا تعلق ہے پی ڈی ایم اپنے اہداف اپنے نفتولائیں اور اپنے مقاصد کیلئے سنجیدہ اور متحرک ہے اور انشاءاللہ سولہ اکتوبر کو بیسل آباد میں ایک بڑا تاریخی اجتماع ہوگا اور پھر اکتیس کو دیرہ غازی خان میں بڑا جلسہ ہوگا ڈاکٹرز ہیں اساتذہ ہیں مکلاہ ہیں زمیندار اور کسان مزدور ہر طبقہ اس وقت مشکل کی حارت میں ہے اور عام غریب آدمی جو محلوں میں رہتا ہے وہ بازار سے اپنے گھر کے لیے اناج خریدنے اور روزمرہ کی اشیاء خریدنے کے قابل نہیں رہا ہے اس سارے صورتحال سے ہم نے ملک کی معیشت کو کیسے نکالنا ہے کس طرح اس پر اوپر اٹھانا ہے یہ بہت بڑی سنجیدہ صورتحال ہے پی ڈی ایم کے دو بڑوں کی ملاقات میں جو اہم باتیں ہوئیں اس کی انٹرنل سٹوری بھی سامنے آگئی ہے ایک تو انہوں نے جو پریس کانفرس میں اور میڈیا کے سامنے باتیں کی لیکن جو اندر باتیں کی ان میں دو بڑے اہم باتیں جن میں ایک نیپ آرڈیننس اور نیپ چیئرمین کی تقرری کو اپوزیشن چیلنج کرنے جا رہی ہے یعنی سپریم کورٹ میں اس کے خلاف اپوزیشن نے جانے پر اتفاق کر لیا ہے اس کے علاوہ حکومت نے حکومت کو ٹاف ٹائم دینے کے لیے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے پنجاب کے مختلف شہروں میں جلسوں کا شیڈول دے دیا گیا ہے لیکن پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرمان نے مسلمی نون کے حکومت کے ساتھ مذاکرات کی خبروں پر تحفظات کا اظہار کیا ہے یعنی مولانا نے شکوا کیا ہے شباشنوں کے سنا یہ ہے کہ نون لگ حکومت کے ساتھ مذاکراتی عمل میں چلی گئی ہے مولانا فضل الرمان نے شباشنوں سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ جن لوگوں نے الیکشن چوری کیا ان کے ساتھ مذاکرات کیسے کر سکتے تو حکومت کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو سکتے آپ نے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا مولانا فضل الرمان نے یہ بھی کہا کہ مسلمی نون اگر اب بھی لانگ مارچ نہیں کرے گی تو پھر تحریک کو شدید نقصان پہنچے گا اب مسلمی نون کے سربراہ نے اس بات سے تو انکار نہیں کیا کہ حکومت کے ساتھ ان کی کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے لیکن مولانا نے یہ اپنا فیصلہ سوڑا دیا ہے کہ اگر لانگ مارچ کرنا ہے تو پہلے روڈ کاروان نکالیں حکومت پہ دباؤ بڑھائیں اور اس کے علاوہ شباشن نے کہا کرنی یہ ہم سب کریں گے لیکن اس سے پہلے پیپل پارٹی کو ہم لوگ میں لینا چاہتے ہیں تو شباشنوں نے مولانا فضل الرمان کو پیپل پارٹی کے ساتھ پارلیمنٹ میں ایک ساتھ چلنے پر منا لیا یعنی شباشن نے کہا کہ اگر پارلیمنٹ میں ہم پیپل پارٹی کو ساتھ لے کر چلیں گے تو ان ہاؤس تبدیلی کے پروسس میں ہمیں آسانی ہو جائے گی تو کچھ باتیں مولانا نے ان سے شکوا کیا اور کچھ باتوں پر شباشنوں نے ان کو راضی کر لیا لیکن حکومت کے ساتھ مذاکرات کی باتوں پر مولانا فضل الرمان جو ہے اطلاعات پر وہ نراض ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ جو ہے حکومت کے ساتھ بیک ڈور کچھ معاملات کچھ معاملات کے اوپر جیسے نیپ کے آرڈیننس ہے یہ کچھ اور معاملات ہیں ان پر حکومت کے ساتھ آپوشن نے مذاکرات کی ہیں جن میں مسلمی نون ایکٹیو ہے تو انہوں نے کھل کے اپنا سارب کچھ سکوی رکھ دیا کہ جناب اگر اس قسم کی صورتحال رہی تو پھر تحریک جو ہے نا وہ پھر تحریک چلائیں گے لیکن اس سے پہلے کچھ جو نراضگی ہے سب کو اگر لوب میں لے لیتے ہیں آپ پھر پارٹی بھی ہمارے ساتھ آجے جو آنے کو لیتیار ہے تو پارلیمنٹ میں کمز کمز ان کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں تو باہر ہم دیکھیں گے کہ تحریک کیسے چلانی ہے اور اس کے لیے اب سولہ اکتوبر کی جیٹ دی گئی ہے تو جل سے جنسوں کا سلسلہ پسنش شروع کر رہی ہے موجودہ سیاسی حالات کے ترازر میں اور یہ بھی گفت ہو گئی ہے کہ کیا سٹمبر میں نواز شیف واپس آ سکتے ہیں تو اس پر شباز شیف نے کہا کہ یہ حالات پر ڈپینڈ کرتا ہے اگر انوائرمنٹ یا محول بن گیا اور اس وقت سیچویشن نے ڈیمانڈ کیا کہ نواز شیف پاکستان آ جائے تو وہ اپنا بیک پیک کر کے بیٹھے ہوئے انہیں ہم پاکستان بلا لیں گے وہ آ جائیں گے تو یہ سیچویشن ہوئی اس کے علاوہ ایک منی لانڈرنگ کیس میں آج شباز شیف اور حفظہ شباز دونوں کور میں پیش ہوئے اور شباز شیف نے دالت میں کہا کہ یہ جناب ایف آئیے ہماری خبریں لی کر رہے ہیں اور بہت سی باتیں ایسی ہیں بلکہ انہوں نے کہا کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں اور اس کیس کے اوپر جو منی لانڈرنگ کیس ہے یہ وہی پلندہ جس پر لندن سے فیصلہ آیا ہے یعنی لندن کور نے بری کیا جس کیس میں شباز شیف کو یا ان کے صاحبزادے کو منی لانڈرنگ میں وہ کیس پاکستان کی عدالت میں ایف آئیے لے کے گئی ہوئی ہے تو ایف آئیے کے تمام افسر جو ہیں وہ جتنی باتیں انویسٹیگیشن کرتے ہیں وہ سب بتا دیتے ہیں تو بینکنگ کورٹ میں ایک کیس ہوا تو بینکنگ کورٹ کے جج کو ایف آئیے کے وکیل نے کہا کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں کیونکہ اس کیس میں انٹی ٹیرزم کا معاملہ ہے اور یہ کیس انٹی ٹیرزم کورٹ کا کیس ہے تو ایف آئیے کے وکیل نے بھی کہا کہ شباز شیف کو اپنے سوال نمہ بھیجوایا تھا لیکن انہوں نے کافی تاخیر کے بعد کل جواب جمع کرا دیئے ہیں تو ہم ان کے جواب دیکھ کر دیکھ لیتے ہیں تو اس سے تفتیش میں پیش رفت ہوگی لیکن جج نے کہا بہت وقت ہو گیا اس وقت عبوری زمانت کی دخواست دیرے التوا ہے تو ایف آئیے نے پھر سوال اٹھا دیا کہ یہ انٹی ٹیرزم کا کیس ہے بینکلی کورٹ کا کیس ہی نہیں ہے تو دائرہ اختیار پر اعتراض کر دیا جس پر جج نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر اس کو دیکھ لیتے ہیں کیس کو یہ پہلی بات سرکاری وقتیل کی جانب سے دائرہ اختیار کا سوال اٹھایا گیا تو جج بینکلی کورٹ نکا کے تیس اکتوبر کو عدالت کے دائرہ اختیار کے حوالے سے سماعت کریں گے کہ جو اترار اٹھایا گیا تو پھر جو ہے وہ زمانتوں میں توسی جو ہے وہ تیس اکتوبر تک جو ہے وہ ہم دے دیتے ہیں ایف آئی نے کوشش کی تھی کہ زمانتیں کینسل ہو جائیں لیکن اس کے بعد جب اس کے اوپر سوال جواب ہوئے تو دائرہ اختیار پہ یعنی عدالت کی جنیڈکشن پہ سوال اٹھایا گیا کہ بینکلی کورٹ اس کیس سماعت نہیں کر سکتی یہ کیس ایکچولی انٹی ٹیرزم کورٹ کا ہے تو اسی وجہ سے پھر یہ کہا گیا کہ جنہا پھر تیس اکتوبر کو آئے تو زمانتے ہوئے ایکسینشن اور دیکھیں گے کہ یہ واقعی کیس ہمارا ہے یا کسی اور دارت میں سننا ہے تو یہ ایک امپورنٹ کیس تھا جو کہ آج یہ دو ایکٹیوٹی ایک ساتھ ہم نے آپ کو بتا دی کہ اس کے پر خاصی ڈیویلمنٹ ہوئی ہے تو یہاں پہ لیں گے ایک بریک اور بیک امائی واپس آئے گئے تو ایک اور اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ساتھ لئے گا ویلکم بیک آپ دیکھیں پروبس صلاح فرح میں ہفتخار کاظمی ایک بڑی اہم ڈیویلمنٹ ہوئی ہے بہت بڑی خبر ہے وہ خبر یہ کہ کالاً تیریک لبیک پاکستان کے سربراہ حافظ سعید رزوی کی جو نظر بندی میں تحصیل کی درخواست ہے وہ حکومت پنجاب نے واپس لے لئے تو اس کے بعد ان کی رہائی جو ہے وہ آل مستحہ ہوئی ہے ہو گئی ہے ہو سکتا ہے جب تک آپ تک یہ خبر پہنچے وہ رہا ہو چکے ہوں سبحانی کورٹ کے جسس مقبول باقی کے سربراہی میں تین رکنی بورڈ نے ویڈیو لنک کے ذریعے لاہور جسٹری میں ساتھ جسٹری میں نظر بند ملزمان کے معاملے کی سبات کی تو کالاً تحریک لبیک کے سربراہ کے کیس کے اوپر نظر ساری بورڈ نے سبات کرتے ہوئے یہ پوچھا اس افسار کیا کہ جب ہائی کورٹ نے نظر بندی ختم کر دی ہے کالاً قرار دے دی ہے تو کس بنیاد پر نظر بندی میں توسیع مانگی جا رہی ہے کیوں پنجاب حکومت توسیع کے لیے جا رہی ہے تو پنجاب حکومت نے کالاً تنظیم کے سربراہ کی نظر بندی میں توسیع کے معاملے کو وٹروئی کر لیا اس سوال پر نہیں کہ ہم تو مانگی نہیں رہے تو وفاقی نظر ساری بورڈ نے حکم دیا کہ اگر پنجاب حکومت وٹروئی کر رہی ہے تو پھر ساری نظری کسی اور کیس میں مطلوب نہیں ہے تو انہیں رہا کر دیا جائے اب یکم مکتوبہ کو یہ لاہور آئی کورٹ میں کیس لگا تھا جس میں کالاً تنظیم کے لبے کے سربراہ ساری نظر بندی کو لاہور آئی کورٹ نے کالاً قرار دیا تھا تو اسی دن ان کو رہا ہو جانا تھا لیکن اس وقت پنجاب حکومت نے ان کی رہا بندی میں توسیع کے لیے چلی گئی ریوی بورڈ میں چلی گئی تو ریوی بورڈ نے آج اس کے اوپر فیصلہ دیا ہے کہ ان کو رہا کر دیا جائے اگر کوئی اور کیس نہیں ہے تو تقریباً چھ مہاں سے وہ زیادہ عرصہ ہو گیا ان کو نظر بندی گزارتے ہوئے کالاً تنظیم کے لبے کے سربراہ کو ان کے ساتھ کہ یہ اور ہم رہنما وہ بھی نظر بند ہے تو ممکن ہے کہ امید ہے کہ وہ اس فیصلے کے بعد ان کو چھوڑ دیا جائے لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ حکومت کسی اور کیس میں انہیں رس کر لے یعنی کوئی اور کسی اور نئے مقدمے میں ان کی گزتاری بھی ممکن ہو سکتی ہے کیونکہ ان حالات میں کالاً تنظیم کے لبے کے سربراہ کی رہائی حکومت کے اوپر کوئی اور پریشر بڑھنا کر دیں اب یہ کوئی ٹائمنگ ہے اگر اس کو آپ پولٹیکل سیناریو میں دیکھیں تو آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ میں آنی ہیں کہ وہ اوپر کہانی چل رہی ہے وہ پنڈی ورسز اسلامباد اور نیجے سے تنظیم کے لبے اور تحریکل بیک کا جو رہا ہے ماضی میں رول وہ سب کے سامنے ہی ہے فیض آباد انٹرچینج سے جو فیض جاری ہوا اور پھر یہ فیض آج تک چلتا آ رہا ہے تو یہ وہ فیض نہیں ہے جو کوئی اور فیض کا سمجھئے گا لیکن یہ ان کا جو پولٹیکل رول تھا اب انہوں نے پچھلے سبات میں درخواست دی تھی قارن تحریکل بیک نہیں کہ وہ پولٹیکل جماعت نہیں ہے تو یہ ایک نئی پوزیشن لی گئی تھی اور شاید اسی وجہ سے اب گورنمنٹ پنجاب بیک آؤٹ کر گئی ہے اب دیکھتے ہیں اگر گورنمنٹ پنجاب نے انہیں اندر رکھا تو پھر ان کے لئے ستے خیر ہے اور اگر وہ باہر آ جاتے ہیں تو پھر وہ سمجھے کہ یہ وہی کوئی کسی اور کھیل کا ایکشن ری پلے ہو رہا ہے پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی ایسی ایکٹیوٹی جو کہ اس کو ٹائمنگ کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے کہ ٹائمنگ کیا ہے تو میرا جو نکتر نظر ہے وہ ان کی رہائی کی ٹائمنگ کے حوالے سے ہے میں کوئی ان کی رہائی پہ ڈاؤٹ نہیں کر رہا ان کو رہا ہونا چاہیے وہ ایک طویل عرصے سے نظر بند ہے اور ان کے اوپر کوئی ایسا کیس بھی نہیں ہے کہ جو بہت سنگین کیس ہو وہ ایک توہینے رسالت کیس میں فرانسیسی صدر کے فرانسیسی صفیر کو نکالنے کے معاملے میں انہوں نے ایک جنوس پلایا تھا لوگ نکلے تھے باہر اور سب لوگوں نے کہا تھا کہ جناب اپنے حکومت سے بلکہ ان کو مطالبہ تھا کہ حکومت نے کہا تھا ہم فرانسیس صفیر کو نکال دیں گے لیکن حکومت اپنے مطالبہ سے پیش ہٹ گئی اور سب کو پکڑ کے اندر کر دیا اور اس معاملے کو بعد پارلیمنٹ میں لے جانے کا بھی اعلان کیا گیا مذاکرات بھی کیے گئے اور ان سارے وعدوں کے اوپر کچھ بھی عمل نہیں ہوا تو حکومت نے بنیادی طور پر اپنے وعدوں پر عمل نہیں کیا اور الٹا ان کو اٹھا کے اندر بند کر دیا اب وہ ظاہر ہے یہ علامہ خادم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب زادے ہیں اور ان کی بھی کافی فین فالوئنگ ہے کافی لوگ ان کو مانتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے رہائی پر کافی لوگ خوش بھی ہیں لیکن بہت سے لوگوں کو تشویش بھی ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں سام کا دسہ ہوا رسی سے بھی ڈرتا ہے تو ماضی اگر آپ دیکھیں فیض آباد کو یاد کریں اور پھر دیکھیں تحریکہ لبیک کارزم تحریکہ لبیک تو آپ کو بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن میں گھنٹیاں بجا دیں گے لاہور گیٹر اقبال پارک میں کچھ عرصہ پہلے ایک ایسا خوفناک واقعہ ہوا تھا جس نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام بدنام کیا پاکستانیوں کے سر شرم سے جھکا دیے حاصل کر احالیانی لاہور کو شدید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا لاہور کے گریٹر اقبال پارک میں جو منٹو پارک اللہ آتا تھا منہار پاکستان کے اطراف میں واپک خاتون ٹک ٹاکر کے ساتھ مبینہ طور پر جو سلوک ہوا جس کی ویڈیو سب کے سامنے ہیں اس کے مقدمے میں بہت ساری عجیب و غریب اور نئی چیزیں سامنے آئیں ہیں اور آلگوز اس واقعے کا ڈراب سین ہو گیا ہے اس واقعے میں جو مرکزی دو لوگ تھے خاتون آئشہ اکرم ٹک ٹاکر اور ان کے ساتھ ان کا سو کالڈ پرڈیوسر جو کبھی بھائی کبھی کچھ وہ بھی گرفتار ہے اور اس کو آج چار روزہ جسمانی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے تو وہ اس لئے گرفتار ہے کہ آئشہ اکرم نے یہ الزام لگایا تھا کہ ریمو نے اس کی کچھ نازیبہ ویڈیو بنائی ہے اور اسے بلیک مل کر رہا ہے اور یہ واقعہ اس کا شاخصانہ ہے تو ریمو سمیت آٹھ ملزموں کو زلہ کچھری کی عدالت میں پیش کیا گیا تو سرکاری وکیل نے بتایا کہ یہ ہائی پروفائل معاملہ ہے پوری دنیا میں اس کی بازگشت سنی گئی ہے تو ہم چاہتے ہیں کسی کسی زیادتی نہ ہو تو اس سے مختلف ویڈیوز اور دیگر چیزیں برامت کری ہیں تو ہمیں تفتیش کے لیے مانڈ دیا جائے تو ملزموں کے وکیل نے دلائل دیا کہ ملزمان تو ہمیشہ ٹک ٹاکر آئیشہ کرم کے ساتھ رہے ہیں اور ویڈیوز موجود ہیں اور ریمو سمیت دیگر نے ٹک ٹاکر کی جان بچائی ہے لیکن اس سے پہلے وہ الزام لگا چکی ہے اور پھر ریمو نے ایک سٹیٹمنٹ دیا میڈیا کے سامنے اور اس نے کہا جی کسی کی جان بچانے کی یہ سزا ملتی ہے اور سبق ملتا ہے کسی کے ساتھ نہیں دینا چاہیے میں دو ماہ سے آئیشہ کے ساتھ دے رہا ہوں مجھے تمام گرفتار ملزمان اس بات کے گواہ ہے تو ریمو نے ایک سٹیٹمنٹ دیا میڈیا کے سامنے اور ایک سٹیٹمنٹ اس نے دیا جیل میں جس میں اس نے یہ انکشاف کیا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میں کیسے اس رڑکی کو ہاں نکال کے لے گیا اور مجھے اُلٹا اس کیس میں نامزد کر دیا گیا اس نے یہ انکشاف کیا ہے کہ منارے پاکستان پر جانے کا پلان اس کا نہیں تھا یہ ٹک ٹاکر آئیشہ اکرم کا تھا اسے کسی اور کے ساتھ جانا تھا لیکن جس کے ساتھ جانا تھا اس کے بھائی کا انتقال ہو گیا جس کی ویسے مجھے آئیشہ اکرم کے ساتھ جانا پڑا تو ریمو کا جو حوالات میں بیان ہوا وہ بیان کئی لوگوں کو بھاری پڑ گیا ہے لیکن جو اس نے کہا وہ بھی سن لے دیا اگر وہ مورتی غالفیتی جائے اگر وہ بھی شرم کی بات ہے اور ابھی یہ جو آفائیر کی بات ہے اس کا اگر میں بتا نہیں ہے میں نے سنایا ہے کہ کوئی بھریکنگ کی بات ہے کہ بھریکنگ کی بات ہے یا کوئی دس لاکھر بیٹی بات ہے ایسا تو دکھل پڑ گئی دیکھیں کہ ابھی تک ایسی تو بات ہی نہیں کی پیچو کی نائی میں پیچو کی لئے یہ کام میں نے کیا ہے نہ کروں گا نہ کروں گا زیدگی میں نہ تکا اپنا ہی دیکھ دیکھیں وہ میرے ساتھ ریلیشن میں تھی اور دوسری جاتی ہے کہ میڈیا تھے اس کو کبر آکے بول کیا تھا کہ یہ رجل سوڑے بھائیوں کی طرح ہے یہ ریمبو آمر سویل اف ریمبو یہ جان ریمبو نہیں ہے نہ یہ ہمارے وہ دوسرے والے ریمبو ہیں جو آج کل پی سی بی کے چیئرمن بن گئے ہیں رمیز راجہ یہ آمر سویل اف ریمبو یہ ٹک ٹکر آئیشہ اکرم کا اس کے ساتھ تھا اور اس کی ویڈیو وائل ہوئی تھی تو اس کی یہ جیل سے جو ویڈیو اس کی اس نے جاری کرائی ریکارڈ کرائی کس نے انٹرویو کیا تو اس پر بھی چار پولیس ایلکاروں کو جاتے جاتے اس نے گرفتار کرا دیا ایف آئی ای آر میں چارج انویسٹیگیشن مہورہ انویسٹیگیشن مہورہ آپریشن اور ڈریور جو ہے ان سب کو چاروں کو بقیدہ ایف آئی آر درج کر کے گرفتار کر لیا گیا یعنی کہا یہ گیا کہ چونکہ انہوں نے فسیلیٹیٹ کیا ہے ان کا انٹرویو کرنے کے اور اس کی باتیں یہ حوالات میں کسی کا انٹرویو نہیں کر سکتے کہ پونے سے کی زیادت نہیں بقاعدہ حقام کی تو لیکن یہ انٹرویو ریکارڈ کیا گیا اس پر چار لوگ جو ہے وہ گرفتار ہے تو اس واقعے کا جو لبے لباب یہ ان شارٹ یہ پاکستان کی بدنامی کا واقعہ بڑا تھا اور اس وقت بھی ہمیں یقین تھا کہ اس میں کوئی سادش ہے اور ایک ویڈیو بنائی گی تھی اس میں جو سب سے فسنو سلاک پہلو یہ تھا کہ اس میں پاکستان کی عزت کے ساتھ کھیلا گیا اس میں جتنا مجرم ریمبو ہے اتنی مجرم وہ عائشہ کرم ہے اور اتنے مجرم لوگ ہیں جو کہ اس ویڈیو میں نظر آتے ہیں اور اتنے ہی وہ لوگ جنہوں نے اس کے اوپر بعد میں پروگرام کر کے اپنی ریٹنگ اور بڑھانے کے لیے ان کو مظلوم ظاہر کیا یا ثابت کیا آج کے لیے ترے کل پھر حاضروں کے مزید خبروں تفصو تجیزیوں کے ساتھ پرامر اخلاف راہی صرف خارک آدمی کو جادل دے اپنا بہت بہت خیال رکھیں